سیتا رمن نے تیج جرائی دوہزار چوبیس کو دیس کا بجٹ پیس کیا یہ بجٹ کافی چرچہ میں ہے لوگ سوا میں بی جے پی کی بری ہار کے بعد ایسا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ اس بار بچڑ میں کافی کچھ ہونے والا ہے یعنی جو نوکری کرتے ہیں ان کے لیے کچھ بہترین ہونے والا ہے کیونکہ اس میں جادہ تر آبادی ایسی ہے جو بی جے پی کے کٹر سمرتک ہیں تو ان کو بہت ساری امیدیں تھی کہ اس بچڑ میں ساید ان کے لیے کچھ ہو اس بار کا بچڑ ایسا ہے کہ اس پہ کریسی کسان اور گریبے بہت دھیان دیا گیا ہے وہ بھی نام کے برابر ایمودی سرکار اس بچڑ کو دیس کا بچڑ کرے وہیں پکش دلوں کے جو نیتا ہیں انہوں نے کہا ہے یہ جو گڑ بندن کے جو دلوں کے نیتا ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بچڑ بنائیں خاص طور سے بیہار اور اندر پردیس کے راجیوں کے لیے دھیل ساری ساؤگاتیں ہیں اور جو دوسرے راج ہیں ان سب کے لیے بہت چھوڑی سی جو ہے ایک دو بودھوں کی بارس کر دی گئی باقی جتنی بھی جو جنائے ہیں ساری جو ہیں بیہار اور اندر پردیس کے لیے باقی جتنی جو ٹیکسز تھے وہ سارے ویسے کے ویسے ہیں تھوڑا سا اس میں جو چینجنگ کیا گیا ہے اس بار کا بجٹ ایسا لگتا ہے کہ یہ دیس کا بجٹ نہیں ہے یہ دو راجیوں کا بجٹ ہے یعنی اندر پردیس اور بیہارگا کیونکہ یہ دونوں جو راجیوں کے جنیتا ہیں وہ کندر میں جو ہے ان کی گڑبندن سے سرکار ہے اور ان کو خوش کرنے کے لیے بیجی پی لگ رہا ہے کہ ایسے بجٹ تیار کیا اس دیس کے جو میڈل کلاس لوگ ہیں اس دیس کے ریڑ ہیں یعنی یہ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ ٹیکس سے دیتے ہیں اپنی روج مرگرہ کی چیزوں پر لیکن سرکار کا اس پر تھوڑا سا بھی دھیان نہیں ہے اور اُلٹے جو ہے ان کی زندگی اور بھی مسکل کی جاری ہے موضی سرکار نے انڈیکشن ٹیکس ختم کر دیا ہے اور اس کا جو ٹیکس تھا وہ اب بیس سے ٹول پائنٹ فائب ہو گیا ہے یعنی گھٹا دیا ہے لیکن اس کا کوئی بینفیٹ نہیں مل رہا ہے کیونکہ آپ اگر دیکھیں گے جو انڈیکشن بینفیٹ تھا وہ اس طرح تھا کہ اگر مال لوگ کی آپ نے کوئی بیس لاک کی پروپٹی خریدیا ہے اور بعد میں چل گئے وہ پچاس لاک کی ہو جاتی ہے تو سرکار اس میں کیا کرتی تھی کہ آپ کا جو اس گھر پہ جو منٹرز پہ خرچا ہوا اور جو مہنگائی درستہ جوڑنے کے بعد مال لیجی وہ چالیس لاک تک پہنچ گیا تو آپ کو بس دس لاک میں سے بیس پرسنٹ دینا ہوتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب اگر آپ نے کوئی اگر پروپٹی خریدی بیس لاک کیا اور اگر اس پہ پچاس بھی بیچ رہے ہیں تو باقی جو تیس لاک ہے اس میں آپ کو جو ہے یہ ٹیکس دینا پڑا گیا وہ بھی ٹوال پانٹ فائی تو اس حسابتے دیکھا جائے تو یہ جو بیس پرسنٹ سے ٹوال پانٹ فائی کر دی یہ بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ جو اس میں انڈیکسن جو بچٹ جو سکین تھی وہ ختم کر دی گئے اب ڈاریک جو ہے اس پہ ٹیکس لے گا لیکن اس سے دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے گریبوں پہ جو ہے چوڑ کی طرح کیونکہ ایک عام آدمی اگر چھوٹا گریب وہ بڑا لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی بڑی سمسے کھڑی ہو جائے گی اگر مال لی جی کہ دو تین بھائیوں میں گھر کا بٹوارہ ہوتا ہے اگر اسے آپ بیچنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بہت بڑی جو ہے پروپلم کھڑی ہو جائے گی تو اس طرح سے سرکار جو ہے میڈل کلاس لوگوں کو اپنے بجر سے کافی پریسان کر رہی ہے اور بھی بہت ساری اوجنا ہے جس سے ٹوٹل اثر جو ہے میڈل کلاس پہ ہی پڑھنے والا ہے سرکار اس بچٹ میں اگر روز مرے کی استعمال ہونے والی چیزوں پر دھیان دیتے ہیں سائد جو عام لوگ ہیں ان کی جیمو پر اس کا اثر پڑھا کیونکہ جو روز مرے کی چیزیں ہیں جیسے آلو تیل ٹماٹر یہ سب روز مرے کی استعمال کرنے والی چیزیں ہیں اور ان کی جو مہنگائی ہیں دن پہ دن آسمان چھوٹی نظر آ رہی ہے اور اس کا جو ریزن ہے سرکار یہ دے رہے گی یکرین یدھ چل رہا ہے جلوائیو پریورتن جو ہے اس کے کارل ہیں یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں ایک طرف ہے لیکن جو سرکار جو کسانوں کے جو دھیان نہیں دے رہی ہے ان کی جو باتیں ان کی جو جرورتیں اس کو پولا نہیں کر رہی ہے اس کی وجہ سے ساری مہنگائی اس وقت آسمان پہ ہے کیونکہ جو کسان ہیں اس کی جو فصلے یہ کم ریٹ پر کھڑتے ہیں اس کے بعد وہ اتفادن کم کرتے ہیں جس سے اس سب کی سمسیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ مہنگائی آسمان چھوٹی ہے تو سرکار جو کسانوں پہ خاص طور سے دھیان دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے جیموں پہ اس کا کم اثر پڑے ان سب سمسیاں سے باہر نکلنے کے لئے ہمیں اپنی یوجناوں پہ کام کرنا پڑے گئے کیونکہ آج ہم اگر منیفیکچن کے بارے ہم سوچتے ہیں تو سپر کمپیوٹر کے بارے ہم سوچتے ہیں امیروں کے بارے ہم سوچتے ہیں لیکن ہم وہ چیزیں اتفاد نہیں کرتے جس کا ستر پرسنٹ لوگوں کا استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ہم ایک طرح سے کہلیں اگر کوئی کپڑا مارکٹ میں لاتے ہیں یا اس کی چادک کپڑا ہے تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ویتنام یا بنگلہ دیس اس کو نہ خیدنا پڑے یا اس سے آیات نہ کرنا پڑے یہ ہماری جورتیں خود ہی پڑی ہو جائے تو اس سے روزگار کے بہت سارے اوثر موثر ہوں گے اور ساری سمسیاں جو ہے اس سے دھرے دھرے ختم ہونے لگیں گے اس سے نون نرمال میں بڑھا ہوا ملے گا